السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعہم بے احسان الاجم الدین اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے روزہ داروں سے اللہ کی بے پناہ محبت روزہ رکھنے سے انسان ایک طرف متقی اور پرہزگار ہو جاتا ہے تو دوسری طرف اللہ کا بے پناہ محبوب ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے انسان اگر ایک طرف متقی ہو جاتا ہے دوسری طرف اللہ رب العالمین کی بے پناہ محبتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں کیونکہ روزہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کیلئے رکھا جاتا ہے جو بندہ بھی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے روزے کی حالت میں کھانا پینا اور اپنی شہوت کو سب کو قربان کر دیتا ہے بندے کو بھوک کی حاجت ہوتی ہے کھانے کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کھانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن میں روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھاتا اللہ رب العالمین کے لیے تنہائی میں پیاس برداش کر لیتا ہے اسی طرح اس کو بیوی سے تعلقات قائم کرنے کی بھی خواہش دن میں ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے اس خواہش کو بھی قربان کر دیتا ہے اس لئے بندے مومن روزہ رکھ کر کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ بندے مومن کے موہ سے بھوک اور پیاس کی حالت میں نکلنے والی بھوکو اللہ رب العالمین مشک سے زیادہ بہتر قرار دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت موجود ہے رابع حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِسَائِمِ أَطِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِرْرِيْهِ الْمِسْكِ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزے دار کے محبوبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی روزے سے ہو تو اس کو مسواق نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کوئی ثابت شدہ بات نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے روزے کی حالت میں بندے مومن کے مو سے جو بو نکلتی ہے وہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کی وجہ سے اور میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے نکلتی ہے مسواق سے وہ بو ختم نہیں ہو سکتی اور آپ غور کیجئے کہ روزے دار کے مو سے نکلنے والی بھو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے روزے دار کے مو سے نکلنے والی بھو اللہ رب العالمین کے نزدیک شہید کے خون کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں شہید کے خون کے بارے میں کہا گیا اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو قیامت کے دن اس کا زخم تازہ ہوگا اس کے جسم سے خون بہرہ ہوگا زخموں سے خون جاری ہوگا اس کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی یہاں شہید کے خون کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون جو ہوگا اس سے جو خوشبو آئے گی وہ مشک جیسی خوشبو آئے گی لیکن روزے دار کے مو سے نکلنے والی جو بو ہے اس کو اللہ نے خوشبو قرار دیا اور کہا وہ مشک جیسی نہیں اتیب عند اللہ من ریح المسکی اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے اس خوشبو کو جو خون سے نکلے گی شہید کے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کی خوشبو جیسا قرار دیا اور اس خوشبو کو جو روزے دار کے مو سے نکلتی ہے اس کو مشک کی خوشبو سے بہتر قرار دیا ایک کو بطور مثال کے پیش کیا اور ایک کو بطور فضیلت کے پیش کیا میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ کے ہم محبوب بن جائیں کہ ہماری مو سے نکلنے والی بو روزے کے حالت میں جو نکلتی ہے مشک سے زیادہ بہتر ہو تو اسری بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے یہ فضیلت ہم کو حاصل نہیں ہوگی یہ فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے اپنے زبان کو گناہوں سے بچائیں گے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائیں گے روزے کی حالت میں اللہ کی فرما برداری کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے اور ہر طریقے نعلگو اور نافرمانی کی کاموں سے دور اپنے آپ کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے محسن نکلنے والی بوت اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہم سب کو دونوں جہان میں سعادت اور کامرہ نصیب فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ ونبیل کریم موسیقا